فرید بھائی چلے چلے میرے ساتھ اٹھیں کہاں ہم ابھی اسی وقت امی کو دینے جا رہے ہیں میں نہیں جاؤں ہوں آپ کو جانا پڑے گا اس وقت معاملہ آپ کے سوالوں کے جواب کا نہیں ہے امی کی عزت کا ہے لوگ امی کی عزت پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں ہم اپنے آپس کے مسئلے سنبھال لیں گے لیکن لوگوں کو امی کے بارے میں گھٹیا باتیں نہیں کرنے دیں گے کس نے بات کی رخصانہ کے بارے میں اور کیا بات کیا ہیں کچھ لوگ امہ بھی جو تصفیر کا ایک روح دے کے اس پر یقین کر لیتے ہیں چلوٹ فرید جا بھائی کے ساتھ جا اور رخصانہ کو منا کے لائے چلوٹ جا نا اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام اسلام امی ہم آپ کو منا نہیں آئے بلکہ گھر لے جانے آئے چلے میں نہیں جاؤں گی تو گھر میرا نہیں ہے نہ اس میں رہنے والے میرے اپنے ہیں اور یہ گھر یہاں تو صرف چند دن کا پڑا ہو ہے جب تک میں سوچ نہ لوں میں نے کہاں جانا ہے اگر میرے یہاں رہنے پہ بھی اعتراض ہے تو میں چلی جاتی ہوں اللہ کی زمین بہت بڑی ہے کہیں بھی جگہ مل جائے گی امی ہمیں آپ پہ کہیں جانے پہ اعتراض نہیں ہے نہ ہی یہاں رہنے پر وہ بھی تو گھر آپ کا ہے اور ویسے بھی گھر آپ کے بغیر گھر نہیں لکھتا پلیز امی گھر چلے نا میں نے کہا نا وہ گھر میرا نہیں ہے کہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میری اس سے ناراض کی ہے کبھی بھی میرا گھر نہیں تھا خاص طور پر جب سے انور نے مجھے طلاق بھیجی صرف ایک امانت کی حفاظت کر رہی تھی لیکن جسے امانت لوٹانی تھی وہ ہی زندہ نہیں رہا تم دونوں بڑے ہو گئے ہو اچھے برے کا فیصلہ کر سکتے ہو جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے وہ ہی کرو میں یہ نہیں کہہ رہی میں ملنے نہیں آؤں گی لیکن جب ٹھیک لگے گا خود ہی واپس آ جاؤں گی کسی کو مجھے منانے کیلئے آنے کی زحمت نہیں کرنی پڑے گی موسیقی 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 موسیقی